سوال پیدا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پہلے میں ایک حدیث سنا دوں اس کے بعد اس سوال کا جواب دوں گا وہ حدیث یہ کہ یہ جو غم ہے نا غم جب انسان کو غم پہنچے اس وقت صبر کرے تو سواب ملے گا اس وقت تو چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لانت دی ہے جو میت پہ چیختی ہے کئی لانتیں حدیث میں ہمارے ہاں جب گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے ہمارے ہاں سے مراد میرے خاندان میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا لیکن عام طور پہ جو مشاہدہ ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاں سوائے دنداروں کے جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو خواتین کیسا رونا ڈالتی ہیں چیختی ہیں اتنا چیختی ہیں اتنا چیختی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیختنے چلانے والی عورت پہ بارہا لانت کی ہے ایک مرتبہ آپ نے حکم دیا ایک خاتون میت پہ چیخت نہیں تھی تو سب سے زیادہ چیختی ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسی کو تھی پنجاب میں بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہاں میت پیچ بقاعدہ رونے کا مقابلہ ہوتا ہے یہ جو میں نے ایک اشکال اور جواب کیا ہے مجھے یاد دلائیے گا تاکہ یہ رہ نہ جائے اشکال سمجھ میں آیا تھا نا کہ جب غم بھی ہے تو غم اور خوشی دونوں اکھٹے کیسے ہو جاتے ہیں اشکال کا جواب دوں گا پہلے یہ بات کمپلیٹ کر لوں پنجاب میں بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ رونے کے باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں خواتین کے رونے کی جو سب سے زیادہ چیخت چیخت کے روئے گی لوگ سمجھتے ہیں اس کو اپنے بھائی سے سب سے زیادہ محبت آہ یہاں سے مقابلے ہوتے ہیں جنگلی پن ہے لانتی عمل ہے سبر کرو اپنی آواز پر کنٹرول کرو میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے ہیں جوان بیٹا ماں کا مر گیا جوان بیٹا اچانک حاصل میں چار دیواری سے باہر عورت کی آواز نہیں نکلی کمرے سے باہر نہیں جا رہی رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ رونا آنسوں میرے اختیار میں نہیں ہے ماں کہہ رہی ہے اللہ یہ آنسوں میرے اختیار میں نہیں ہے ورنہ ان آنسوں کو بھی روک لیتی میں کہیں میرا جرز آیا نہ ہو جائے ایسی عورتیں بھی ہیں لیکن اس طرح بھی ہیں چیختی ہیں اور تازیت کے لیے جب آئیں گی نا کوئی مر گیا تازیت کے لیے آ رہی ہیں تو بس میں آ رہی ہیں خوب گپے ہو رہی ہیں نا ٹیکسی مہا ہا 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 ہم جا رہے ہیں جیسے ہی ٹیکسی سے اتری اے دم چیخ و پکار ہا ہوں ہی ہا ایسا مقابلہ ہو رہا ہے لانتی عمل ہے عورت کی رونے کی آواز چار دیواری سے باہر نکلے ایک تو یہ لانتی عمل دوسرا یہ اس خاندان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل بھی ہے دیکھو چند علامتیں جس سے کسی بھی خاندان کے خاندانی اور غیر خاندانی ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی لوگ ہیں یا غیر خاندانی میت پر اندازہ ہو ایک شادی بیا پر ایک میت شادی بیا پر بعض لوگ دولت مند خوب دھون دھام سے شادی کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے کر لی شادی دھون دھام سے لیکن جو نیچ خاندان کے لوگ آتے ہیں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں شادی میں بلکل آپے سے باہر ہو کزنیں بلکل ڈانس شروع کر دیتی ہیں اور اپنے کزن کے ساتھ جو ہے نا گھومنا شروع جسم کو مس کرنا شروع کر دیں گی فری ہونا شروع ہو جائیں گی یہ اس کے علامت ہے یہ میراسیوں سے ان کا تعلق ہے ہم نے میراسیوں کی شادیاں دیکھی ہیں ہم دارالسہ میں رہتے تھے وہاں قریب میں میراسیوں کا محلت غریب لوگ تھے مگر شادی میں ایسی دولت لٹاتے تھے اور لڑکیوں کو لا کے نچواتے تھے جبکہ وہی قریب میں نازم آباد میں بڑے بڑے بنگلے والے لوگ تھے ان کی شادیاں ایسی نہیں ہوتی تھیں وہ کیا کرتے تھے ولی ماہ ہے بڑا وی آئی پی قسم کا کھانا رکھ لیا ٹھیک ہے بھئی دولت کا پتہ چل گیا بہت اچھا کھانا رکھ دیا بہت زیادہ آئے تو مکس گیترنگ ہو گئی لیکن وہ مکس گیترنگ بھی بڑے طریقے سے ان کی وائف آ رہی ہے یہاں بیٹھ رہی ہے آپ کی وائف آ رہی ہے یہاں بیٹھ رہی ہے اس سے زیادہ نہیں مکس گیترنگ حرام ہے مگر یہ کہ اس سے زیادہ نہیں ہو رہا کچھ مگر جو نیچ اور چمار خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نیچ اور چمار وہ شادی بیعہ کے موقع پر پجامے سے باہر آ جاتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں پجامہ بھی دیا ہے اس کے اندر رہنے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے پجامے سے باہر شرابیں شروع ہو جائیں گی ناچ گانے اور خوب کل ایک شادی کہیں ہو رہی تھی میں گزر رہا وہاں میرا کھر کرائے پر ہے اس کے اڑوس پڑوس میں وہاں لڑکے اور لڑکیں آپس میں ایک دوسرے پر ہوتنگ کر رہے ہیں باپ بھائیوں میں غیرت بلکل ختم بھائی کو بتا ہے میری بہن میرے دوست سے فری ہو رہی ہے مگر اس بے شرم کو شرم کیوں نہیں آتی کیونکہ یہ بھی فری ہو رہا ہے بھائی تم نے جس سے فری ہونا ہے گھر سے باہر جا کے فری ہو جاؤ اپنی خاندان کی خواہ عورتوں کو کیوں خراب کر رہے ہو تم تو بلکل آپ اسے اور غم میں ایسے لوگوں کے غم بھی بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا بلکل پجامے سے باہر اور ایسا شرابیں چل رہی ہیں قصائیوں کے خاندانوں کی کبھی شادی دیکھ لو آپ لوگ سب قصائی نہیں بھائی اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں لیکن عمومی طور پر ایک بات کر رہا ہوں ان کی شادیاں دیکھ لو آپ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اپنی دنیا میں اپنی عزت کرا رہے ہیں حال ہے کہ عزت نہیں ہو رہی ہوتی لوگ لانت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھو چماروں کو ہو کیا گیا تو اس کے برقس اچھا موت ہوتی ہے تو ان کی میت بھی ایسے ہی ہوتی ہے جب میت ہوگی چھو پکار بھی ایسے ہی وہاں سے آ رہے ہیں گلی کے لکڑ سے روتے وہاں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 97 میں تو ہمارے باز پنجاب سے رشدار بھی ہے ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو گھر میں ایک دم اچانک انتقال ہو گیا تھا والد صاحب سے محبت ہی میں بہت تھے کیونکہ بڑے متحرک تھے گھر میں چلتے پھرتے بہت خوبصورت تھے ہمارے والد صاحب بڑی خوبصورت آواز یعنی ان میں بڑھاپے کا نام و نشان نہیں تھا اور بڑے ہسمک تھے ایسا باپ اگر ہو جو خوش مزاج بھی ہو ہسمک بھی ہو یہ میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سننے ہوئے ہیں ایسے خوش مزاج تھے تو اچانک انتقال ہو جائے اور نماز کے انتظار میں بیٹے ہوئے تھے اچانک گر گئے ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپٹل میں جیسی اٹھا کے لے گئے انتقال ہو گئے اقامت ہو رہی تھی اور اس وقت ان کی موت ہوئی ہے تو اچانک انتقال ہوا کتنا غم ہوا ہوگا ہم سات بھائی بہن تھے لیکن والد صاحب کی جب میت گھر میں آئی اچانک جیسے ابھی ہسپٹل گئے تھوڑی در میں انتقال ہو گئے تو خاموشی سے رو رہے تھے ہم لوگ بھائی بھی بہنیں بھی والدہ بھی بس ارام ارام سکتے اب کچھ رشدار ہمارے دور دور کے کچھ تو قریبی رشدار ہیں کچھ دور دور کے والد صاحب کے دوست رشید ایمہ صاحب پنجابی تھے بڑے ہی خاندانی تھے سمجھ میں آرہی بات اور پنجاب میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں کوئی میں پنجاب کا حوالہ اس نہیں دے رہا ہے کہ میں کسی قوم کو برا کہہ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دور سے آ رہے ہیں ہستے کھیلتے ٹرین میں یہ مقصد ہے بتانے کا آئے ہیں گلی کے نکڑ پہ اترے ٹیکسی سے نکڑ سمجھتے ہیں میں دور نکڑ پہ بیٹھا وہاں دیکھ رہا ہوں بڑے طریقے سے آ رہے ہیں کیونکہ اب غم پرانا ہو گیا تھا یہاں تک پہنچتے پہنچتے جیسے ہی مجھ پہ نظر پڑی اب بیٹا آ گیا لہا سامنے آہ وہی سے شروع اب میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی دکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی آپ کے والد محترم سے محبت تھی یہ بتانے کی کیا دروت ہے یہ کچھ طریقہ ہے بتانے کا اب آئے ایسے گلے مجھ سے ملے دور کے دوست لگتے ہیں رشتدار بھی نہیں آسا بھیچا انہوں نے مجھے آہ 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 میں نہیں رو رہا مجھے تو ہلکے ہلکے آنسو آ رہے اب مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ بولیں گے مدد عیسوس گواچوس جس کے لیے رو رہا ہوں اور چپے اور میں اس سے بھی زیادہ جب انہوں نے دیکھا ہے اس پہ تو کوئی سری نہیں ہو رہا تو پھر وہ ایک دم ان کی بریک لگی میں نے کہا آپ اندر جائیں تشریف لیں اچھا پھر وہ ایک خاتون آئی آہ آہ یہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ بہن بجایا اور کہنے کہ ہائے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر گئے میں نے کہا میری شادی ہونے والی ہے بھی اتنا چھوٹا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں کہا تو نہیں دل چھا رہا تھا کہنے کا کیوں غم بڑھانے کے لیے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ماشاءاللہ سب بچے جوان ہو گئے ہیں بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئے ہیں یا ہونے والی ہیں اب گئے ہیں کوئی غم کی بات نہیں ہے لیکن بات وہ کرو جو غم بڑھانے والی ہو ہائے چھوٹے چھوٹے بچے بھائی اتنے چھے چھے فٹ قد ہو گئے ہیں یہ کسی کی برائی نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں اس لئے غیبت میں نہیں آئے گا اور میں بھی جب کسی کی برائی کرتا ہوں تو دماغ میں اس شخصیت کا تصور نکال لیتا ہوں تاکہ کسی کی توہین نہ آئے دل میں اور یہ بھی فرض کر لیتا ہوں اس کے بہت سے عمال ہم سے اچھے ہوں گے بتانا یہ مقصد ہے کہ اللہ کو یہ طریقہ پسند بولو بھائی نہیں ہے غم کو ہلکا کرو تین دن بعد میرے استاز آئے جامعہ ترشید سے انہیں کتنی پیاری بات کی وہ آئے بیٹھے تسلی سے میں اتنا غم زدہ تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بار بار تصور آتا تھا کہ والد صاحب کیسے گھر میں آتے تھے بیٹھتے تھے کیا ایسا کچھ مزاج تھے قرآن کی اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے پورے گھر میں تلاوت کی آواز گونتی تھی جب ان کی تحجد پڑتے تھے ایک رونف تھی گھر میں تو میرے استاز آئے مفتی محمد صاحب جو ابھی بھی جامعہ ترشید میں بڑے مفتی ہیں وہ تشریف لائے آیات تازیت کے لیے انہوں نے دو جملے کہے اور مجھے تسلیح ہو گئی انہوں نے کہا دیکھو اب نہیں جاتے تو بعد میں جانا تو تھا اب اگر موت نہیں ہوتی تو بعد میں مرنا تو تھا ابھی صحت منت ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی لقوا ہو جاتا فالج ہو جاتا کیسی کیسی بیماری ہیں قومے میں چلے جاتے ہیں لوگ دس دس سال باپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے اس وقت اگر آپ باپ کی خدمت سے آجز آ جاتے اور پھر والد کی موت ہوتی تو آپ کو بھی زندگی بر غم رہتا کہ باپ کو خدمت کی ضرورت تھی مگر ہم خدمت نہیں کر سکے اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا آزمائش سے بچا لیا ایک بات دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ابھی یہ آپ سے خوش تھے بیٹوں سے بیٹیوں سے کوئی شکایت نہیں تھی خوش تھے خدا نہ خواستہ بات میں کوئی باپ بیٹوں میں ہو جاتا ہے شیطان کرا دیتا ہے کوئی ایسا جھگڑا کوئی ایسی ناراضی ہوتی اور اسی ناراضی میں دنیا سے چلے جاتے ساری زندگی کا غم اولاد کو لگتا کیا نہیں لگتا ہے بھئی ابھی خوش تھے تیسری بات ابھی ایمان اور عمال سالحہ پر تھے نماز کے انتظار میں ہے ایمان پر اگر خدا نہ خواستہ زندہ رہتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ ہے کہ صبح انسان مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر خدا نہ خواستہ کسی غلط نظریے والے آدمی کے قادیانی کوئی یا کوئی رافضی یا کوئی اور چکر میں پڑھ کے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے پھر موت ہو جاتی تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے تھے اور پھر چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رشداروں میں جو ہم سے جدا ہو رہا ہے ہمیشہ کے لیے ہوئی نہیں رہا اس لئے کہ ہم بھی مر کے برزخ میں ملاقات کریں گے صحابہ اکرام موت کے بعد کیوں خوش ہوتے تھے کسی نے پوچھا کیوں خوش ہو رہے ہیں فرمایا کہ غدن صوف نلقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی تو برزخ میں تو روحوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں تو یہ ہمیشہ کے لیے جو دائی تھوڑی ہے یہ چار جملے انہوں نے مجھے کہے اور میں نے کہا واقعی آج نہیں مرتے تو کل مر جاتے تو یہ چار جملے کہیں مجھے اتنی تسلی اب تک تسلی میں ہوں اب تک کہ بھئی جانا ہے سب نے ایمان پر موت ہو گئی اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا عمل ہے کوئی بدملی ہے تو مسلمان ایمان پر موت ہو جائے تو دعا کا راستہ اللہ نے کھول دیا ہے دعا کرتے رہو ان کے لیے ان کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند آپ کے لیے تو ان کے لیے دعا کے دروازہ کھولا ہے نا تو یہ ایسی یہ تسلی کی بات ہے ہاں وہ بھی آکے روتے ہوئی ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچ تو کیا ہوتا ہم بھی ہوا ہوا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگی اس قسم کے ہیں تو ہم پھر چار ہاتھ آگے تو اس لیے غم میں کیا کرنا چاہیے بھائی سبر ہلکا ہلکا کرو باقی جو خود سے رونا آ رہا ہے دل تنگ ہو رہا ہے اس سے پریشان بھی نہ ہو یہ تو ہم ربڑ کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں بھائی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں انسان ہیں گوشت کے بنے ہوئے ہیں ہمیں غم ہوگا تو اس لیے کسی اللہ والے کو غم پہ روتا ہوا دیکھو تو اس سے بدگمان نہ ہوا کرو کہ اس میں دین ہی نہیں ہے کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا وہ بزرگ رو رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے یہ تو رو رہے ہیں کوئی بات نہیں بھائی انسان ہے محبت کے علامت ہے اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آسو زاری رو رہے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آنکھیں غمگین ہیں اور دل غمزدہ ہے مگر زبان وہی کہے گی جس سے ہمارا رب خوش ہوگا اور فرمایے اللہ کی رحمت ہے رشتے ہوتے ہیں تو جدائی کا افسوس بھی ہوتا ہے اس میں رشتے ہوتے ہیں تو علیدگی کا غم بھی ہوتا ہے مگر غم بھنگیوں چماروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے چمار مرک رہے گھر میں اس طرح روئے نا چھپ کر کے آرام سے رو بعضوں کو گریبان چاک کرنے کی عادت بعض عورتیں گھروں سے باہر نکل کے روتی ہیں ہاں وہ صحابیہ کا بچے کا انتقال ہوا وہ قبر پہ اپنے بچے کی قبر پہ واویلہ کر رہی تھی اللہ کے نبی گئے ان کو سمجھایا کہ سبر کرو حدیث میں آتا ہے جس عورت کے بچے کا انتقال ہو جائے نا وہ سبر کرے تو اس کے لئے جنت کی زمانت ہے بچے سفارش کریں گے قیامت کے دن کتنی بڑی خوشخبری دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کرو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنی قبر بھی مشغول اس نے توجہ نہیں تھی اس نے کہا کہ اصل میں آپ کو وہ مسئیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے آپ کو وہ مسئیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی اگر جو مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو پہنچی تھی پھر یہ نصیحت نہیں کرتے اور یہ عورت یہ بات کہہ کے گھر چلی گئی وہ وہاویلہ کر کے خبر پر رو رہی ہے جب گئی ہے تو کسی نے اس عورت کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ بیچاری غمزدہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا پھر کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدوت میں آئی اور اس کے آیا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی آپ نے فرمائے انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر کا موقع اس وقت ہے جب صدمہ پہنچے بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے جیسے وہ ایک بڑھیا تھی نا ایک وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے چلتی ہوئی جا رہی تھی ایک چور آیا لے کے بھاگ گیا اب یہ بڑھیا اس کے پیچھے پیچھے بڑھیا بیچاری کہاں بھاگ شکتی تھی جب مایوس ہو گئی کہتی ہے چل میں نے تجھے صدقہ کر دیا کسی عورت کا بچہ مرے بڑا غم ہوتا ہے اللہ سب کی خواتین کے ہم سب کی اولادوں کو زندگی دے اللہ تعالیٰ برکت دے زندگی میں برکت دے اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے سب سے دین کی خدمت لے تو اللہ نہ کرے لیکن اگر غم ہو گیا تو بعد میں تو بہرحال صبر آئی جاتا ہے اصل میں اس وقت کی آزمائش ہے اس وقت صبر کرنا چاہیے